نشت روپ سے 134 سال کی کانگرس پارٹی ہو گئی آج ایک بڑا ایک بھاوے کارکرم رکھا جائے گا کانگرس کی طرف سے جیسا ہر سال ہوتا ہے لیکن کیا کچھ آج کے کارکرموں کی روپ ریکھا کانگرس پارٹی کی طرف سے تیار کی گئی ہے پہلے تو یہی جانا چاہیں گے اور دوسرا سوال یہ ہے کہ چونکہ مارچ بھی نکالیں گے آج پھر سے کے اندر سرکار کی نیتیوں کے خلاف اس کو لے کر کیا تیاریاں بلکل آشیش دیش کی سب سے پرانی پارٹی 1885 میں گھٹن ہوا اور آج 134 سال کی یہ پارٹی ہو چکی ہے لیکن اس پارٹی کے سامنے کئی چنوتیاں ہیں اور یہی کارن ہے کہ پچھلے کچھ سویے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کانگرس اپنے جو آیوجن ہیں وہ سڑکوں پر مارچ کے جریعے کارکرتہ سمیلن کے جریعے یا کندر سرکار کی نیتیوں کے خلاف جو ہے مورچہ کھول کر حلہ بول کر منا رہی ہے اور آج کانگرس پارٹی کا سہبنا دیوست سامارو بھی اسی طریقے سے منایا جائے گا ابھی ہم جیپر کے گورنمنٹ ہوسٹل چورہائے پر شہید سمارک پر موجود ہیں یہاں پر جو ہے کانگرس پارٹی کے کارکرتاؤں کی تعداد ابھی آنا شروع ہوئی ہے چونکہ سردی کا دن ہے دس بجے یہاں پر کارکرہ میں پیلوت پی سی 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 سچین پائلٹ پردیش کانگرس پرباری آویناش پانڈے جیپر میں جو ویدھائک منتری موجود ہیں کارکرتاؤں موجود ہیں وہ یہاں پہنچیں گے اور یہاں سے وہ روانہ ہوں گے اور یہاں پی سی سی یہاں سے لے کر پی سی سی تک فلیگ مارچ نکلے گا اور وہاں فلیگ مارچ کے بعد پارٹی کا جو جھنڈا ہے وہ پی سی 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 سچین پائلٹ فیرائیں گے کیندر سرکار کی نیتیوں کے خلاف کچھ کانگرس کے کارے کرتا ہے ان سے بات کرتے ہیں آپ یہاں کانگرس کے پردشہر میں شامل ہونے آئے ہیں کیا لگتا ہے کانگرس کے سامنے آج کیندر سرکار کی جو نیتیاں ہیں ان کا مقابلہ کرنے کی بڑی چنوتی ہیں دیکھیں جو دیش میں حالات ہیں اس سے نیوٹنے کے لیے تو صرف کانگرس ہی ایک سہار آئے باقی کوئی چیز نظر نہیں آتی کیونکہ دیش کو پچھلے ایک سو چونتی سال سے جسے کانگرس بنی ہے تب سے اس میں کانگرس نہیں لوگوں میں اور جنتہ میں جو دیش کے لیے جنتہ کے لیے جو سامپردائیتہ کے لیے کارے کیا ہے وہ کسی دوسری پارٹی نہیں کیا سنگٹھن کانگرس کا اقتہ مجبوط رہے پایا ہے حال کے سالوں میں جی فلال تو کانگرس سنگٹھن بہت مجبوط ہے آج کی تاریخ میں تو دیش میں تھوڑا سا کمزور ضرور ہوا تھا لیکن جب جنتہ نے یہ دیکھا کہ حالات سوائے کانگرس کا علاوہ کوئی سزا نہیں سکتا ہے اسے کانگرس ساتھ لوگ اپنے آپ پہ اوٹومیٹیز جوڑ رہے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے آج آپ شڑکوں پہ اتر کے کیا سندیش دینے والی ہے کانگرس یہی سندیش دینے والی ہے تاکہ جو آج کے محول جو چلے آئے اور جو راج نیتی اس پہ کانگرس سوہدان کرنا چاہتی ہے ایک عرب سنکیوں کے ساتھ ایک ترکے انہوں نے بہار کر رکھا ہے ہٹلر والی چال جل رکھی ہے اس پہ کچھ نہ کوئی صدار آئے گا ہر سماج کا لوگ بھی ساتھ جڑ گئے ہیں اس بات کو دیکھ ریا ہے یہ لگانا یہ لگانا سنسط میں کچھ کہنا باہر کچھ کہنا چن چن گئے تو ان کے الگ الگ بی جی پی کے بیان ہیں صرف ایک ہی دھرم کے پیچھے یہ لگ گئے ہیں بس یہی کہنے کے ساتھ کرے کرتا آپ نے بھانا ویکٹ کر رہے ہیں لیکن جو بڑی تصویر آج دیکھنے کو ملے گی اشیش اس کے لیے انتظار کرنا ہوگا ہم نے دیکھا ہے کہ ایک مہینے میں کانگریس کا یہ تیسرا بڑا پردشن جو پہلے جیپور میں پی سی سی سے لے کر سیوی لائنز فاٹک تک جو ایک مارچ نکالا گیا اور اس کے بعد جیلین مارک پر شانتی مارچ ہم نے دیکھا سی اے اور این آر سی کے بیروت میں اور آج ہم دیکھیں گے کہ کانگریس کا ستھابنا دیوست جو ہے وہ بھی ایک طریقے سے حلہ بول کی جو نیتی ہے کانگریس کی اندر سرکار کی نیتیوں کے خلاف اس کے اسی کے مد نجر ہمیں نجر آئے گا قریب ڈیٹس کلومیٹر کا یہ راستہ ہے یہاں سے پی سی سی دفتر تک جس میں سی ایم ڈیپٹی سی ایم ویناش پانڈے اور سارے منتری ویدائی جو جائپور میں موجود ہیں وہ پیدل مارچ کریں گے بہت شکریہ سچانت آپ کو اسمام جانکاری کے لیے تمام باتشویت کے لیے اور نظر بنا رکھی اور بھی پلپل کی جو اپ ڈیٹس ہیں وہ آپ کے ذریعے پہنچا